آج پوری دنیا نفرت کے دور سے گزر رہی ہے انسان انسان سے نفرت کر رہا ہے انسان انسان کو ختم کرنے کے نئے راستے تلاش کر رہا ہے ایسے حالات میں حضرت امام حسین اور حضرت علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں اور ان کا جو محبت کا سندیش ہے وہ بڑا ضروری ہے ہماری روایت بھی ہے اور ہماری سنسکرتی اور ثبتہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی عزت کی ہے ہم اپنے بزرگوں کی توہین نہیں کرنا چاہتے ہیں ہماری دھروہر کیا ہے ہماری دھروہر ہے کہ ہمارے جو پرخے ہیں ان کی نشانیوں کو سجو کے رکھیں حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو جو ختم کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے وہ ہمارا بھی مسئلہ ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں تو ہم سعودی عرب گورنمنٹ سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ وہ رسول کی بیٹی کی نشانیوں کو اسی شروع میں لائے جس میں وہ تھی تو پوری دنیا میں ایک اچھا سندیش جائے گا تو اس کے لئے کچھ لکھت پڑھت کی ضرورت ہوگی وہ بھی کیا جائے گا کوئی مشن چلانا پڑے گا وہ بھی کیا جائے گا اور اگر کوئی مومینٹ چلائے جائے گا تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی مذہب کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں لے دھرم جوڑنے کا نام ہے توڑنے کا نام ہے نفرت کا نام دھرم نہیں ہے نفرت کا نام مذہب نہیں ہے محبت خدمت اور عبادت کا نام مذہب ہے اس لئے دھرم کے نام پر کوئی بھی ایسی واردات جو کسی کے چراغ گھر کے چراغ کو بجھاتی ہو اس کی مذہبت کرنی چاہیے اس کی نندہ کرنی چاہیے بھارت کے پردان منطری نے خود کہا ہے کہ کسی بھی بہانے سے کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہندوستان بہت خوبصورت ملک ہے گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب پڑے پیار سے رہتے ہیں میں سب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس دیش کے سمیدھان اور قانون یقین رکھیں اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو اس دیش کی ایک تاکو خطرہ